ہم جو خطہ آزاد کشمیر ہے جو ریاست جمہور کشمیر کا حصہ ہے اسے اپنی آزادی کی تر تر بھی سالگیرہ جو ہے منا رہے ہیں اور یہ ایک عظیم جد و جود کے نتیجے میں ایک خطہ آزاد ہوا جب ریاست جمہور کشمیر کے میرینے والوں نے دوگرا راہ کے خلاف علمہ بغاوت بلند کیا اور چوبیس اکتوبر 1947 کو غاظر ملے صدار ابراہیم خان صاحب کی قیادت میں آزاد کشمیر کے اندر ایک انقلابی حکومت کا جو قیام علم لیا گیا کہ جس کی یہ بنیادی ذمہ داری تھی براہ سے جمہور کشمیر کے آزادی کے لیے اور کشمیریوں کو اس کی جد و جود کو منطق کے انجام تک پہنچانے کے لیے اپنا قردار ادا کرے کسی نے کم کیا ہوگا کسی نے زیادہ کیا ہوگا لیکن یہ عمر باعث سے تمانیت ہے کہ ازاد کشمیر کی جو بھی حکومت آئی ہے آج تک انہوں نے اپنے تہیں حد البغدور وہ کوشش کی کہ جس سے تحریک کو زندہ رکھا جائے اور کشمیری اپنے اس منطق کے انجام تک پہنچ سکے کہ جس کا وعدہ ایک قوام علم نے 1948 سے لے کر کئی قرار دادے جو ہیں 2000 تک جو ہیں وہ یا 1998 تک جو ہیں وہ انہوں نے قرار دادے جو اپنی جو اس میں اس کا تذکرہ کیا ہے اس کا پاس کیا اور اس کے لیے یقین دلائی ہے کہ کشمیری گون کا ہی حق مل کر رہے گا اس جدو جو ہے جو 1931 میں شروع ہوئی 13 جولائی کو اور پھر والد مکشمیر مسلم کانفرنس کی انقلاب افری قرار داد جو 19 جولائی کو سرنگر میں پاس ہوئی جس میں ریاست کے رہنے والی جو کسیر اکثریت اس نے اپنا مستقبل پاکستان صاحبہ بستا کرنا کے فیصلہ کیا میں یہاں پر اپنے ان تمام کشمیری بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو جمعو میں رہنے والے جو لداخ میں رہنے والے ہم ایک ہیں ہمیں کشمیریت کو برقرار رکھنا ہے اور ان کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے گلگت کے عوام کی بلتستان کے عوام کی اور خاص طور پر میں آلے جمعو سے مخاتب ہوں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو آپ کی اور میری شناخت کی لڑائی آج وادی میں لڑی جا رہی ہے اس کا بھرپور ساتھ دیجئے میری بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اپنے اس فرض میں کوتائی برتی تو آپ اندوستان میں دوسرے درجے کے شہری قرار دیے جائیں گے جو مودی کی حکومت مقضی جمعو کشویر کے نرجو قوانین کا نفاظ کرنا چاہتی ہے اس سے جمعو کشویر کے باشندے دوسرے درجے کے شہری بن جائیں گے یہ سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ آگے بڑھیں آپ علم بغاوت بلند کریں مودی کے خلاف اور جو اقدامات اس سے پانچ اگست کو کیے ہیں اس کو جو ہے وہ پیس نیس کر کے آپ یہ رکھتے ہیں میں آپ سب حضرات کو یقین دلاتا ہوں اس منعو سکیر کے اس طرف کہ ازاد کفیر کی حکومت ازاد کفیر کے عوام انشاءاللہ تعالی وہ جد جد جاری رکھیں گے کہ جس کا آپ کے اور میرے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا جب ہندوستان کا پٹوارہ ہوا تھا جب ہندوستان اور پاکستان جو ہے دو ازاد مملکت کے طور پر سامنے آئے تھے انشاءاللہ تعالی ہم اپنا وہ اخلاقی فریضہ ادا کریں گے جو بانی پاکستان حضرت قائد عظم محمد علی جنہ کے ساتھ سال چوالیس میں جمعو اور سرینگر میں ان کے دورے کے وقت جو ہے وہ کشمیر اوام نے ان کے ساتھ جو ہے وہ وستہ کیا تھا انشاءاللہ العزیز یہ جد جو جاری رہے گی آج مقبضہ جمعو کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن کے نام پر جو بدترین فوجی معاصرہ ہے جو کشمیر کے اندر جا رہی ہے ان کے ڈریکونی لاز جس کے اطاعت کسی بھی نہت شخص کو کسی بھی معاملے میں اس کو دہشتگر قرار دے کر اس کی جان لی جا سکتی ہے جو آج کل ہندوستان کی جو قابض فوج ہیں جو مقبضہ کشمیر کے اندر جو انہوں نے قتل و غارت کا بزار گرم کا رکھ ہے میں اقوام عالم سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس انسانیت سوز جو مظالم جو کشمیر کے در ڈھائی جا رہے ہیں جو انسانیت کی تظلیل کی جا رہی ہے جو بے گناہ لوگوں کا خون بھایا جا رہا ہے کشمیر کے وادی کے اندر اس کو روکنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں ازاد کشمیر کے عوام اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے بیٹیوں کے ساتھ شامل ہیں انشاءاللہ تعالی اور ہم یہ آزادی کا پرچم جو ہے یہ ساری دنیا کے اندر لے رہیں گے انشاءاللہ العزیز ہم کبھی کسی کتائی کے مرتقب نہیں ہوں گے ازاد کشمیر کے عوام مقضہ جمع کشمیر کے اندر جو بھارتی معاصرے میں جو لوگ مقیئن ہیں وہ اور ہمارا ڈائس پورا جو ہے وہ مل کر انشاءاللہ تعالی کشمیری کو ان کا یہ حق دلا کر رہے گا پاکستان زندہ بات ازاد کشمیر زندہ بات تحریک ازادی کشمیر زندہ بات شورا ازادی کشمیر زندہ بات غزیان ازادی زندہ بات